ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز خیر ناظرین مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے س اے سی اچ اے آر اسپیس این ای ڈیو ایس لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت ڈسٹرک شکار اپکر میں بھائیہ ہاؤس پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ایم این امیر عابد خان بھائو صاحب اور اس وقت تازہ ایک ریلی بھی نکالی گئی پیپلس پارٹی کی جانب سے جس کی قیادت کی ہے ہمارے ایم این اے میر عابد خان بھائو نے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے سر یہ جو ریلی نکالی گئی ہے آج تو یہ کس حوالے سے نکالی گئی ہے اس سل میں احتجاج جی ریلی تھی وفاق نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے جو سندھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کے دارالحکومت کراچی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے سندھ کے جو حقوق ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کے خلاف آج سرپائے تجارت سے یہ بتائیے کہ اگر یہ وفاق تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سندھ کی بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں تو اگر یہ کراچی وفاق کے حوالے ہوتا ہے تو سندھ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دیکھیں اٹھاروین ترمیم کے بعد ہر شبے کو اپنے حق کیے گئے ہیں اور ان کی جو بھی فائرنشل مینز ہیں ان کے اوپر ان شبوں کو کنٹرول دیا گیا ہے وفاق کوئی بھلائی نہیں چاہ رہا صرف اتنا چاہ رہا ہے کہ سندھ کے وسائل کے اوپر قبضہ جائے سندھ کے دارالخلافہ پر قبضہ کیا جائے صرف اس چیز کو اور وہ بھی کوئی انہوں نے کیا کام کیا ہے اس وقت کیا کیا حکومت ہے پنجاب میں کیا کام کیا ہے کوئی کام نہیں کیا اس وقت برساتوں میں آپ پنجاب میں چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں سب حال سندھ کی کنڈیشن بہت بہتر ہے ان سے جو انہوں نے کیا ہے صرف وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو اعتجاج کی اب ابتدا آپ نے کیے تو ابھی اس کو آگے کس طرح لے کے جائیں گے اور کیا آپ کا فالسی کلام یہ ہمارے پارٹی کے گائیڈ لائن ہے اور پارٹی جس حد تک حکم کرے گی اس حد تک ہم لوگ جائیں گے دیکھیں سندھ کے حقوق پر سندھ کا جو بھی بیٹا ہے بیٹی ہے وہ یہ چیز نہیں ہونے دے گا اور نہ یہ چیز برداشت کریں گے ہماری پارٹی اس کو اس طریقے سے اعتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی تھی تاکہ ان حرکتوں سے وفاق باز آ جائے اگر نہیں آئے تو آگے کلاہ حمل تک کیا جائے گا یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ریلی اہم ایشو پر نکالی گئی تھی آج یہ سندھ کیا ایک مستقبل کا مسئلہ ہے تو ابھی یہاں پہ کوئی اور پیپلس پارٹی کے رہنمہ جو ڈسٹک کے ہیڈ ہیں وہ نظر نہیں آئے کیوں دیکھیں تھے کچھ رابطے میں تھے کچھ ٹکٹ ہولڈرز تھے ڈسٹک کے جنرل سکٹی ہیں وہ کراچی گئے تھے ان کی فیملی میں کوئی ایشو تھا اسے وہ کراچی گئے تھے باقی سپیکر صاحب ہیں آج کے وہ گورنر ہیں آم کیونکہ گورنر باہر گئے ہوئے ہیں ورنہ تو سب موجود تھے آج یہ ناظرین آہ ضرور جاننا چاہیں کہ آپ سے کہ آپ کی آہ دو سال بہتور ایم اے نے ہو گئے ہیں بے حیثیت تو آپ کی کیا کار کردگی ہے اپنے حلقے میں بہتور ایم اے نے کیا کام کی ہے اپنے حلقے میں دیکھیں ایم اے نے کا کیا کام ہوتا ہے حلقے میں کام کرانے کا بیسیکلی آپ نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی وفاق میں وہاں پہ ہم جو بھی ایشیوز ہیں بجلی کا ایشیو ہے انفرسکچر کا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے ایشیوز ہیں جو وفاق کے حوالے سے وہاں ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں باقی پروینشل گورننٹ پیپلز پارٹی کی ہے اس نے ترقیاتی کام کروائے بھی ہیں پہلے بھی کروائے ہیں اب بھی جو ڈلے آیا ہے یہ پانچ آٹھ مہینے سے کاموں کی سپیڈ میں یا کام تھوڑا سلو ڈاؤن ہوئے ہیں کیونکہ سب کی توجہ کرونا کی طرف کووڈ نائنٹین کی طرف تھی اس وجہ سے وہاں ڈیولپنٹ تو یہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے پھر اونگوئنگ ہے انشاءاللہ آگے بہتری آتی جائے گی پہلے تو ایم این اے کو فنڈنگ بغیرہ ہوتی تھی ڈیولپمنٹ کے عمد میں تو آج کل نہیں ہو رہی گیا ایم اے کو فنڈنگ میرے خواہ سے تو شاید پہلے ایم اے فنڈ ہوا کرتا تھا میں فرس ٹائم ایم اے ہوں ایم اے فنڈ ہوا کرتا تھا پر سپیم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ختم کر دیا گیا ہے پر فیڈل گورنمنٹ اپنے جو ان کے پی ٹی آئے کے یا ان کے اتیادی ہیں ان کو فنڈز دے رہے ہیں جس کو وہ خود پہلے سیاسی رشوت کا کرتے تھے اپنے ہی پارٹی والوں کو اور اپنے اتیادیوں کو دے رہے ہیں اپوزیشن کے میمبرز جہاں سے جیت کے ہیں ان میں بھی فرق نہیں ہے ان میں بھی ایک حال سے پندرہ لوگوں کا فرق ہے گورنمنٹ سائیڈ میں اور اپوزیشن میں وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں پر وہاں کے جہاں سے وہ نمائندگی کر کے آئے ہیں جن لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وفاق ان کو شاید پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتا کہ کیونکہ ہم انہوں نے مخالف پیو ٹی آئے کو جتایا ہے وہاں سے تو ان وہ کسی بھی کام کے یا کسی بھی ترقی ترقی کے حق دار نہیں ہے اس لئے فیڈل گورنمنٹ ان پر کوئی فنڈنگ نہیں کر رہی ہے تو یہ بتائیے کہ جسٹرک شکار پر میں جو موجودہ امن امان کی سیٹیویشن ہے اس حوالے سے آپ کتنا سیٹسفائی ہیں اور موجودہ ایس ایس پی جو ہیں کامران نواز پنجھوڑا اس کی کارکردگی سے آپ کتنا سیٹسفائیں گے لائن آرڈر پہلے بہت بہتر تھا جب کامران نواز صاحب آئے اس ایس پی یہ جو بھی ہیں شروع میں ان کو بھی کافی ٹف ٹائم آیا کیونکہ حالات بہت خراب ہوئے پر علاقہ شکر ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اب اس کو مینٹین وہ اچھے طریقے سے لائن آرڈر کو فر کے بیٹھے ہوئے ہیں ریلی کوئی کیسی نظر بھی آتے ہیں پر میرے انداز سے اس کو ایشو ہونا نہیں ہے ایشو کے بعد اس کو کیسے ریزولف کیا جاتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریزولف کر رہا ہے اچھا تو یہ اسی ایس ایس پی کے حوالے تھے پیپلس پارڈی کی یہاں ڈسٹی کی کچھ قیادت ہے وہ تحفظات کیا اظہار کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے تو آپ کیا جائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے کہا ہے ایسا کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے میں سمجھتا ان کی کارکردگی اس وقت بہتر ہے شروع میں ایشوز آئے تھے جیسے وہ ٹرانسفر ہو کر آئے تھے پھر اب تو حالہ سنن بہت اچھے طریقے سے کٹرول کر لیا اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو سندھ کی خاص کر کے جو صورتحال ہے اور ہمارے ڈسٹک کی بھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں کے نہ ہاسپیٹرز میں کچھ سہولیات ہیں نہ سکول کے اندر کوئی فرنیچر ہے کوئی اساتزہ ہیں نہ یہاں کے روڈ کوئی ٹھیک ہے نہ کوئی ڈرینٹ سسٹم ٹھیک ہے جو بجٹ میسپل کو یا ٹاؤنس کو یوسیز کو ملتی ہے کوئی اس کا مطلب ہے بینیفٹ عوام کو نہیں ملتا تو آگر کب تک یہ سندھ کا عوام بھگتے گی استقالیف کو یہ آپ اب از انڈویجلی بول رہے ہیں آپ جنرلی صرف سب کو یہ ایک ہی کٹیگرے میں کھڑا کر رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں کہیں کہیں میسپینیجمنٹ بھی ہوئی ہے کہیں کہ پر اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے ہم اس سے بھی سختی سے پیش آ رہے ہیں پر منسپلٹی ہو ڈسٹرک کانسل ہو یا یوسیز ہو یوسی کے نمائندے یوسی کے جو چیئرمن ہیں وہ خود انڈویجلی جیت کر آئے ہیں اور جو پارٹی سے جیت کر آئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بہال رہے ہیں پیپلز پارٹی اور وہ ہمارے خیال سے بہت اچھے طریقے سے کام کریں کوئی انڈویجلز ایک دو ہوں گے جہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں وہ جیسے ہی ہمیں کوئی ایسا انفرمیشن آتا ہے تو ہم مزائی بات ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ پیپلز پارٹی کے لئے بھی ہمارے لئے بھی عزت کا باعث بنے گا یہ آپ بتائیں کہ یوسیز کے اندر پہلے ایک لاکھ روپیہ بجٹ تھی پھر آگے جا کے دو لاکھ ہوئے پھر پانچ لاکھ ہوئے تو میرے خیال میں کار کردگی تو یوسیز کی آپ کو بھی بتا ہوگا آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ پہلے ایک لاکھ تھی پھر بھی وہی کار کردگی تھی دو لاکھ بجٹ ہوئی یوسیز کی پھر بھی وہی اور آپ بھی پانچ لاکھ مل رہے ہیں پھر بھی وہی بدلہ حال ہے ان کا تو یہ آگر کس طرح بدلیں گے دیکھیں پیپلز پارٹی کا ارادہ تھا کہ یہ فائننشل سٹرانگ کیوں کیا گیا تاکہ وہ لوگ اپنے یوسی وائز ڈیلیور کر سکیں لوگوں تک نیچے تک لیول تک ان کو فیسلٹیز مل سکیں پہلے لاکھ روپیہ تھا پہ دو لاکھ روپیہ ہوا پہ دو لاکھ روپیہ پہ جتنا مجھے یاد ہے کافی ٹائم سے سسٹین کر رہا تھا پر جو وہاں پہ امپلوئیز تھے ان کی سیلریز ہی اس کے قریب قریب بن رہی تھیں سو بیسیکلی وہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ایس سچ کچھ کچھ نہیں کر سکتے تھے اب جب سے پانچ لاکھ ہے تو اب وہ صفائیاں بھی کرواتے ہیں کہیں کوئی ایسی ایریاز ہیں جہاں لائٹنگ کی طرفت ہے یا کچھ ایسا وہ کام کر رہے ہیں کافی جگہ وہاں پہ کر رہے ہیں ہنڈر پرشن دیکھیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہر کوئی پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں پر کافی لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے اپنے یو سی کا اپنے لوگوں کا وہاں پہ خال کر رہے ہیں یہ سننے میں آئے کہ آگے الیکشن جب جیسے جیسے قریب آ رہی ہے تو ڈسٹک میں کوئی جو سردار ہیں یہاں کے کوئی الیکشنی اٹھاٹ بنانے جا رہے ہیں تو اس حوال ہے مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آراں سردار پیپلز پارٹی کے اگینست gouvernement منا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں بنا رہے ہیں مجھے آپ کا سوال کا صحیح سمجھ میں نہیں آیا کہ سردار کون سے ہیں جو اٹھاٹ بنانے جا رہے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے باہر بھی ہیں کوئی اندیڈیوال مطلب ہے کہ پارٹی پالیسی کے ساتھ بھی چلیں گے اور انڈر گراؤنڈ کچھ اس طرح کا بھی ہونے جا رہا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی سے جس نے بھی بغاوت کی ہے پیپلز پارٹی کے مخالف آپ کو پتا ہے کتنا جیت سکتے ہیں اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے پیپلز پارٹی ڈیلیور کر کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہے عوام کو ڈیلیور کرتی ہے تب ہی پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ دیتی ہے لوگ اتحاد بناتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف شروع سے اتحاد بنتے آئیں پر علاقہ شکر ہے کہ پیپلز پارٹی ان اتحادوں عوام کے دلوں میں ہے اور پیپلز پارٹی ہی جیت کر آتی یہ بتائیے ہمیں کہ ابھی ڈسٹک شکار اپور کے زلہ کاؤنسل کے چیئرمن نے آخر میں جاتے ہوئے صحافیوں سے بات کی اور اس میں کہا کہ یہ کروڑوں روپے بجٹ تھی جو میں خرچ نہ کر سکا زلہ کاؤنسل میں تو یہ کیوں کر کے ہوا آخر زلہ کاؤنسل میں یہ اتنے چالیس پنتالیس کروڑ سننے میں آ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ آپ ان سے سوال کریں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کتنے پیسے پڑے ہیں تو آپ بھی تو ایم این ہیں اور اسی ڈسٹک کے ہیں اور اسی ڈسٹک کے پیسے ہیں دیکھیں جو ہر کسی کے اپنی اپنی ذمہ واری ہے اگر یو سی کا چیرمن ہے اس کے اپنی ذمہ واری ہے ٹاؤن کا چیرمن ہے اس کے اپنی ذمہ واری ہے ڈسٹک کاؤنسل کا چیرمن ہے اس کے اپنی ذمہ واری ہے جو جتنی اچھی پرفارمنس دے گا پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے ان لوگوں کو جو عام کی نمائندگی صحیح سے نہیں کرتے ان کو میرے خیال سے آگے ٹکٹس نہیں دے گے جو عام کی نمائندگی صحیح سے اور عام کا خیال کریں گے وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے حق دار ہوں گے اس معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ ڈسٹک چیرمن نے کیا بولا ہے کہ پیسے ہیں کیوں خرچ نہیں ہوئے یا وہ آرڈی کتنا خرچ کر چکے ہیں یہ مجھے اندازہ نہیں ہے یہ بھی باخبر ذرائع سے بلکہ باوسوق ذرائع سے ہمیں معلوم ہو آئے کہ یہ پیسے خرچ کرنے میں ہمارے جو پیپلز پارٹی کی رہنمہ اور ایم پی اے بھی ہیں منسٹر بھی ہیں امتیاز شیخ صاحب وہ رکاوٹ رہے ہیں اور اس کا پالیسی پیلان یہ ہے کہ جس طرح چیرمن جائیں گے تو یہ پیسے جو ہے نا کہ ڈی سی کے تھرو وہ پیسے نکلوا گئے اپنے مرضی سے خرچ کریں گے تو یہ کس طرح یہ کتنی حقیقت ہے دیکھیں یہ رومرز پیپلز پارٹی کے خلاف یہ چلتے رہتے ہیں اس میں کوئی سزا کرنے گے بہت شکریہ اور آخر میں آپ سچائی نیوز کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ سچائی نیوز کس طرح کام کر رہی ہے اور آپ کو کس طرح سچائی نیوز اور خاص طور پر آپ اس میں اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس سے بہترین کام کریں گے اور سچائی نیوز چینل کو آگے بڑھیں گے بہت شکریہ خیر ناظرین مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پیچ پر سچائی نیوز اسپیل ہے لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں